خبر شامل کرتے ہیں گلگت بلتستان سے خاجی گلبر گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے خاجی گلبر کو وزارت علیہ کو انیس ارکان کی حمایت کے ساتھ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے سپیکر جی بی نظیر ایڈوکیٹ نے خاجی گلبر کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کر دیا خاجی گلبر کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حمایت حاصل رہی خاجی گلبر دو ہزار بیس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے اور وزیر صحت رہ دو ہزار نو میں بھی خاجی گلبر پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں وزیر صحت رہے تھے خاجی گلبر کا تعلق گلگت بلتستان کے زلادی امیر سے ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر کی حمایت کا اعلان کیا تھا گورنر ہاؤس گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ڈپٹی سپیکر گلگت بلتستان اسمبلی جمیل احمد صدیہ دانش انجینئر اسماعیل اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے امیدوار حاجی گلبر کے ہمرا ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے گلگت بلتستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے کو چیئرمین یصف علی زرداری چیئرمین بلاول بھٹو مشیر امور کشمیر گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد ایڈوکیٹ نے طویل مشاورت کے بعد پاکستان اور گلگت بلتستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے اور یہاں پر ترقی ہم اہنگی اور معاشی ترقی کے لیے ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج جمعیرات کو وزارت اعلیٰ گلگت کے انتخاب کے لیے حاجی گلبر کو ووٹ دے گی اور ان کی حکومت کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون بھی کرے گی موسیقی